بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علمان پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے آج میں چھوٹا سا چند باتیں کروں گا بیڑیا بیڑیا ایک جنگلی درندہ ہے جنگلی جانور ہے جس کا شمار درندوں میں ہوتا ہے یہ میملز میں شمار ہوتا ہے ایسے جانور جو دودھ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے دودھ دینے والے جانوروں میں عام طور پر نر جو ہے یہ تیس سے لے کے اسی پاؤنڈ تک اور مادہ تائیس سے لے کے پچھپن پاؤنڈ تک وزنی ہوتی ہے اور ان کی ہائٹ عام طور پر اسی سنٹی میٹر کے لگ بگ ہوتی ہے کچھ عام سنٹی میٹر کام یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن راؤنڈ ایٹی ہوتی ہے یہ چونکہ درندے ہیں اس لیے ہی شکار کرتے ہیں حیرن، خرگوش، چھوٹے چھوٹے بیڑ بکریاں اس طرح کی چیزیں اور اس سے ملتی چلتی ساری چیزیں یہ آسانی سے شکار کر لیتے ہیں یہ جنگل میں اگر کمپرومائز کرتے ہیں تو صرف ان جانوروں سے جو انہی کی عداد کے ہیں شیر ہو گیا اور ہینز ہو گیا اور کئی ایسے جانور ہیں جو انہی طرح کا بھیئے بھیئے رہے ہیں ان سے یہ کمپرومائز کر کے چلتے ہیں اثر بائز کسی جانور کو نہیں چھوڑتے آسانی سے اسے کھا جاتے ہیں اس میں ان کی عوصت عمر جو ہے نا وہ جو نر ہے اس کی اٹھارہ سال ہوتی ہے اور جو مادہ ہے اس کی عوصت عمر تقریباً چودہ سال کے لگ بھگ ہوتی ہے یہ درندوں کے ساتھ ملجل کر رہتے ہیں شکار میں بھی ایک جو سے سے تعاون کرتے ہیں دنیا بر میں ان کا بھیوی ریک جیسا ہے لیکن بریٹش کولمبیا میں ایک خاص نسل کا بیڑیا پایا جاتا ہے جس کا ڈی این اے بھی مختلف ہے جس کی ہر چیز ان سے مختلف ہے وہ بیڑیا جو ہے نا اسے سی بولپ کہتے ہیں اس کی عجیب آتے ہیں وہ خوششی میں پھر رہا ہوتا ہے لیکن جب اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے خوششی کا جانور مارنے کے وہ بھی مار لیتا ہے لیکن بہت کم خوشش چاہتا ہے کہ خوششی کے جانوروں کو نہ چڑھا جائے وہ سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے میلوں تک تیرتا چلا جاتا ہے مچھلی یا سمندر میں بیش پرام مخلوق ہوتی ہے جو اس کے کعبو آئے اسے بلاتا ہے آکے وہ خوششی کے بیٹ پکھاتا ہے اور جب دوبارہ موڈ آتا ہے سمندر میں میلوں تک تیرتا چلا جاتا ہے تو یہ سی بولپ کلاتا ہے اچھا ایک عجیب بات ہے یہ عام طور پر کتے سے ملتی جلتی نسل ہیں ان کی آپس میں ملاب بھی ہو جاتا ہے بہت بہت سی جگہ پر کتہ اور بولپ لیکن جو نئی نسل ہے نا کوئی بہت اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے البتہ ایک نسل ایسی ہے آپ کبھی یہ برپانی علاقے میں چلے جائیں تو برپانی علاقے میں انہوں نے ایک ہسکی نام کا کتہ پالا ہوتا ہے بڑے بڑی پار ہے اس پر تین طے ہوتی ہیں پھر کی اور وہ جو سخت سر دیراتے ہوتی ہیں نا اسے وہ لوگ اپنے ساتھ چلاتے ہیں صبح کو گاڑی جوتتے ہیں تو گاڑی میں وہ گاڑی جو کہ برپ پر چلنی ہوتی ہے نا پلینسی ہوتی ہے اس میں خود بیٹھ جاتے ہیں اور کتے جو لیتے ہیں آگے وہ ہسکی کتے انہیں لیے پھرتے ہیں برپ میں جہاں جائیں انہیں خوراک میں بھی بدت دیتے ہیں ہسکی کتے انہیں کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں برپ جہاں نرم ہے توڑتے ہیں بیچ میں سمچھنیاں پکڑتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں انہیں بھی لا دیتے ہیں وہ ایسے ہیں جو ملاب سے پیدا ہوئے ہیں ورنہ آدھر بیس یہ بیڑیا اور کتا دو مختلف چیز ہیں لیکن یہ آلموسٹ ملتی جلتی نسل ہیں بیڑیا زیادہ خونخار اور زیادہ بہتر درندہ سمجھا جاتا ہے تو آج میں بیڑیا کے بارے میں انٹرڈیکٹری چند چیزیں آپ کو بتا رہا تھا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ جائے ٹھے